برائے سیخ و سلامتی مومنین و منات اللہ ربنا صلی علیہ وحمد برائے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآله وآله وآلہ واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء اللہ من يوم عداوتهم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا ارادنا ان نهلق قریتا امرنا مطر فیها ففسقو فیها وحق علیہ القول فدمرنا تدمیرا درود پڑی محمد و علیہ وآلہ امت کے عروج و ظلال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع مفتگو ہے آپ کی خدمت میں شرع ہوا کہ باس طبقات دیگر عوامل کے ساتھ مل کر یا باعثِ عروج و ارتقاء ہیں انسانی معاشرے اور سماج کے لیے یا دیگر اسبابِ زوال کے ساتھ مل کر باعثِ تباہی و حلاکت ہیں ہر عامل خواہ و عروج کا ہو یا زوال کا اس کے متعلق ایک مستقل کفتگو کی ضرورت ہے لیکن ان دونوں پہلووں سے طبقات کا کردار زیادہ اہمیت کا حامل ہے چونکہ عروج و زوال کے باقی اسباب طبقات ہی سے در حقیقت جنم لیتے ہیں طبقات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس اعتبار سے کہ کچھ اسباب عوامل معلول کی ایسیت رکھتے ہیں اور کچھ علل کی ایسیت رکھتے ہیں اسباب ہیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بنیادی جن کے پیٹ سے دوسرے اسباب بھی جنم لیتے ہیں اور کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو سانوی ایسیت رکھتے ہیں فرعی ایسیت رکھتے ہیں بنیادی ایسیت نہیں ہوتی ان کی طبقات اور ان کی کرکردگی اور ان کا طرز عمل معاشرتی ارتقاء اور معاشرتی زوال میں بنیادی اسباب میں سے ہیں خود بھی سبب ہیں اور ان سے دوسرے اسباب جنم لیتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اس لیے قرآن مجید نے طبقات کا کردار اپنا اصلی موضوع قرار دیا ہے اور ان طبقات میں ایک طبقہ ملا کا ذکر کیا ہے اور تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے ہر امت کے اندر ہر نبی کے زمانے میں اور ہر اصلاحی تحریک کے مقابلے میں ملا کا کردار بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں ملا بھی تین پیلوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اگرچہ جزئی تر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ اگر ہم معاشرے کو تقسیم کریں یعنی مزید پہلو بھی معاشرتی گنے اور شمار کریں ان کے اندر بھی ملا موجود ہوں گے لیکن موٹی تقسیم سماجی مسائل کی تین سو میں کی جاتی ہے سیاست و حکومت مال و سروت اور مذہب و دین اس کے علاوہ بھی بعض پیلوں ہیں جو ایک لحاظ سے اسی تقسیم کے اندر سما جاتے ہیں اور اگر انہیں الگ جدادگانہ طور پر ایک پہلو معاشرے کا شمار کیا جائے تو بھی ہو سکتا ہے جیسے تحذیب و کلچر ہے اس کو ایک چوتھا پہلو بھی ہم معاشرے کا بنا سکتے ہیں تعلیم و تربیت ہے اس کو بھی ایک پہلو معاشرے کا بنا سکتے ہیں ہم تولید و پیداوار ہے اس کو بھی ایک معاشرتی پہلو کے طور پر ہم شمار کر سکتے ہیں اور اس طرح کے اور پہلو بنا جا سکتے ہیں جیسا کہ بعض علماء اجتماع و معاشرتی علوم کے ماہرین نے علماء نے بنائے ہیں لیکن یہ مسلس یہ موٹی تقسیم میں اس کے اندر سارے پہلو آ جاتے ہیں اگر کھولیں اس کو ہم دین اقتصاد اور سیاست باقی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں ان تین شعبوں میں اگر سماج کو تعمیری اناثر میسر آ جائیں وہ معاشرت ترقی کرتا ہے تینوں پہلو ایک دوسرے سے وابستہ ہے بہت شدید اگر اقتصادی ترقی ہو یا اقتصادی ترقی کے اسباب موجود ہوں لیکن سیاسی استحقام یا سیاسی ارتقاء کے اسباب مہیا نہ ہوں تو اقتصادی عمل بھی متاثر ہوتا ہے اگر سیاسی ارتقاء کے اسباب فراہم ہوں لیکن اقتصادی پہلو سے تخریبی اناثر موجود ہوں تعمیری کے بجائے تو سیاسی عمل بھی متاثر ہو جاتا ہے اسی طرح دین و مذہب بھی اگر دین دبا کی دونوں پہلو تعمیری ہوں لیکن مذہب کا پہلو تخریبی ہو تو سیاست و اقتصاد بھی نقصان اٹھاتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور براغس اس کے اگر سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں ارتقاء ہو یا مصبت اسباب فراہم ہوں لیکن مذہب میں نہ ہو یا مذہب میں تعمیری اس صورت ہو لیکن دوسرے شعبوں میں نہ ہو اس صورت میں مذہب بھی متاثر ہوتا ہے اور تینوں پہلو میں سب سے زیادہ مخرب تخریبی قوت ملاہ ہیں جن کا ایک کام اطراف ہے ایاشی ملاہی مترفین بنتے ہیں یا ملاہی میں سے ایک گروہ مترفین کہلاتا ہے جو ملاہ انہیں کے ساتھ ساتھ ایاش بھی ہیں ملاہ یعنی پور طبقہ جس کی یہ ہر چیز بھری ہوئی ہو اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو پیٹ بھرا ہوا ہو گھر بھرا ہوا ہو قبیلہ بھرا ہوا ہو ہر چیز جو بھی متعلق ہے اس سے وہ سب پور ہو بھری ہوئی ہو کسی قسم کا خلا اور کمی نہ ہو اس کے ہاں اس کو ملاہ کہتے ہیں یہی ملاہ ایاشیوں پر بھی آ جاتے ہیں جب ایاش ہو جائیں یہی ملاہ مترفین بن جاتے ہیں اور ان کی صفت ایاشی بھی معاشرے کی تباہی کا باعث بنتی ہے سبب بنتی ہے ملاہ ہر میدان میں فعال ہیں خصوصاً قرآن مجید نے دینی میدان کے ملاہ کو زیادہ نمائع کر کے ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں دو نمونے پیش کیے ایک حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ملاہ کا عمل طرز عمل اور جناب حود کے مقابلے میں قوم عاد کے ملاہ دونوں الہی رہور اور دینی پیشوا کے مقابلے میں آئے ملاہ کو کون سی چیز اکساتی ہے پنیادی چیز جو ملاہ کے اندر باعث بنتی ہے کہ وہ تعمیری کام کے مقابلے میں آ جائیں اور نہ سیاسی ارتقائی عمل انجام دینے دیں نہ اقتصادی و نہ دینی اس وجہ سے کہ انہیں اسی اپنے برے ہوئے خزانے اور برے ہوئے پیٹ اور برے ہوئے گھر اور برے ہوئے گدام اور برے ہوئے اکاؤنٹ ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس لیے کہ پور کوئی چیز ہوتی اس وقت ہے جب جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جائے حرام اور حلال کا فرق جب ختم ہو جائے پھر امبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی امباشتہ نعمت نہیں دیکھی امباشتہ یعنی اٹی ہوئی رچی ہوئی سٹورڈ ایسی نعمت میں نعمت چڑھی ہوئی کہیں بہت بڑا دھیر نعمتوں کا نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے پہلو میں کچھ حق ضرور ضائع ہوا ہے یعنی جب تک حق ضائع نہ ہو نعمت جمع نہیں ہوتی اکٹھی نہیں ہوتی ایک جگہ چونکہ نعمت کے خدا نے دو در بنائی ہیں اردو میں ہم آنے جانے کے دونوں راستوں کو در کہتے ہیں یہ دروازہ فارسی زبان میں جس سے اندر داخل ہوں اسے دروازہ ہمارے ہیں چونکہ فارق نہیں اردو زبان میں انگریزی میں بھی زیرت فارق ہوتا ہے ایک جگہ انٹری گیٹ ہوتا ہے اور ایک جگہ ایک ایک ہوتا ہے آنے کا اور ہے جانے کا اور لہٰذا جب ہمیں دو در بنانے پڑتے تو اردو لفظ بھی نہیں ملتا انگریزی لکھتے ہیں وہاں پر کہ یہ آنے کے لئے ہے اور یہ راستہ جانے کے لئے ہے لیکن عربی فارسی میں ہے ورود داخل انہی کا راستہ اور خروج بایر جانے کا راستہ ہے در آنے کو کہتے ہیں دروازہ جانے کو کہتے ہیں جانے والے سراخ کو یا درار کو دروازہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ چیز باہر جائے نعمت کا خدا نے در بھی بنایا ہے دروازہ بھی بنایا ہے یونی کے صرف در بنایا ہے نعمت جمع اس وقت ہوتی ہے جب در ہو دروازہ نہ ہو یعنی آئے لیکن نکلے نہ جائے نہ پھر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے نعمت کے لئے در بھی بنایا اور دروازہ بھی بنایا ہے کہ یہ آئے بھی اور جائے بھی دولت بنے دولت یعنی تداول رہے اس کے اندر گردش دولت کا معنی گردش وہ پیسہ جو گردش میں ہے اس کو دولت کہتے ہیں جمع شدہ مال کو دولت نہیں کہتے ہیں ہم اسے دولت کہتے ہیں اردو میں لیکن قرآن نے دولت کا لفظ استعمال کیا ہے اس مال گردش میں رہے تداول سے تداول یعنی گمتا ہوا مال جو ایک جگہ رکے نہیں جمع نہ ہو مال نے جو کچھ بھرا ہوا ہے گر بھرے ہوئے ہیں کاؤٹ بھرے ہوئے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں خاندار بھرے ہوئے ہیں کئی نسلیں بھر لی انہوں نہیں یہ پور جو ہوئے ہیں ایسے حرام حلال کو مخلوط کرنے سے پور ہوئے ہیں اور حقوق ضائع کرنے سے فرائض ضائع کرنے سے ملا بنی یہاں پر اگر دین آ جائے تو دین آ کر انسان کو دونوں چیزیں بتاتا ہے نعمت کے حصول کا راستہ بھی بتاتا ہے اور نعمت کے خارج کا راستہ بھی بتاتا ہے اس صورت دین کو چھوڑا جائے دین سے کچھ لوگ بغاوت اختیار کرے جیسے مثال دی تھی کہ آغاز اسلام میں اسلام سے پہلے ملا موجود تھے مکہ کے اندر لیکن اسلام نے آ کر طبقہ ملا ختم کیا اور اس کی جگہ پر ایک متعدل امت بنائی اسی متعدل امت میں سے بعد میں چونکہ تربیت کا عمل و تعلیم کا عمل رک گیا اور زواہر پر اختفاء کیا گیا لہذا تدریجن یہی متعدل امت تدریجن آہستہ آہستہ دوبارہ ان میں سے بار لوگ اٹھے اور ملا بنتے گئے اور یہی سے پھر امت کا زوال شروع ہو گیا جب سے یہ ملا بننا شروع ہوئے لہذا ملہ کو ایسا دین ایسا رہبر ایسا امام اور ایسا اصلاحی اور تعمیری نظام نہیں چاہیے جس سے ان کے برے ہوئے خزانے خالی ہونا شروع ہو جائے ان کے پاس جمع مال ختم ہو جائے ان کا یہ رچہ ہوا اور اٹھا ہوا مال سارا تقسیم ہو جائے ایسا نظام ہونے نہیں نہیں چاہیے اور ملہ اس لئے اشعار ہیں بہت بہت چالا قدم اول سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ راستہ یا یہ بات یہ مبنہ کس طرف جائے گا کہاں جا پہنچے گا تمام انبیاء کو خدا ور تبار پتالہ نے جس پیغام کے ساتھ بہجا وہ یہ تھا یا قومی بدل اللہ یا اس دونوں کو ملا کر عربی میں پڑھتے ہیں یا قوم بدل اللہ آپ اللہ کی عبادت کرو بندگی خدا کرو جب اللہ کی بات بیچ میں آئے گی اور اللہ کی بندگی کی بات بیچ میں آئے گی اسی سے ملہ اشعار ہو جاتے ہیں کہ یہ نام خطرناک ہے یہ مکتب خطرناک ہے ہمارے لئے اللہ کی بندگی یعنی انہیں اپنا خزانہ خالی ہونا نظر آ جاتا ہے اس وجہ سے قیام کرتے ہیں انہیں اپنی مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں ورنہ ایسا دین جو ملہ کی سرپرستی کرے جو ملہ کو مزید جواز دیتا ہو جو ملہ ہی کہ زیر سایہ پلتا بڑتا ہو ایسے دین سے ملہ کو کوئی سروکار نہیں ہوتا اور ہے ایسے دین کی ایک شکل امام حکمی رضوان اللہ علیہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں دین سرمایہ داران بے درد دین مرفہین مرفہ لوگوں کا آرام طلب لوگوں اور بے درد سرمایہ داروں کا دین و مذہب یہ دین نہ صرف ملہ کو چھیڑتا نہیں ہے بلکہ ملہ کو اور زیادہ میدان دیتا ہے ہر دین تو ملہ کو نہیں چھیڑتا بعض دین ایسے ہیں جو ملہ ہی کے زیر سر پرستی اٹھتے ہیں اور ملہ ہی کے کاموں کی توجی کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں درباروں میں مذہب پلتا ہے اور درباروں کے احمال کی توجی اور تعویل کرتا ہے مغیرہ ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے تاریخ اسلام میں خصوصا صدر اول میں صحابی ہیں رسول اللہ کے لیکن بہت عجیب پچیدہ قسم کی شخصیت مغیرہ امیر المومنین کے زمانے میں اس نے بڑا اہم رول ہر طور میں عطا کیا اس شخص نے کسی مسئلے پر جناب امار یاسر اور مغیرہ کی آپس میں گومگو ہوگی اختلاف ہوا کسی مسئلے پر چونکہ مغیرہ حکومت سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں اور حضرت امار امیر المومنین سے اس وجہ سے نظریات ملتے جلتے نہیں تھی وفادار یا ایک نہیں تھی امیر المومنین کو خبر ملی کہ مغیرہ اور امار کی آپس میں گومگو ہوئی ہے کسی مسئلے پر آپس میں باس ہوئی ہے امار کو بلا کر روکا منع کیا کہ دع ہو یا امار اے امار مغیرہ کو بڑی علمی شخصیت تھا محدث قاتب مفسر دانا عالم اور نامامولی عالم بہت سے ریال سنت کے دوسرے یا تیسرے کہیں نمبر پر آتا ہے راوی انہیں کے لحاظ سے اتنا ان کے روایتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا اس شخص سے مت اُلجو اس لیے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے سمجھتا ہے اور اس نے دین پڑا ہے اپنے گناہوں کی توجی کے لیے اپنے غلط کاموں کو صحیح قرار دینے کے لیے اس نے دین پڑا ہے دین سب جانتا ہے دین اس نے عمل کرنے کے لیے نہیں سیکھا دین تبریغ کے لیے نہیں سیکھا دین سیکھا ہے تاکہ اپنے گناہوں کو صحیح ثابت کر سکے توجی کر سکے لہذا ایسے دیندار و ایسے علماء بھی موجود ہیں جو ملہ میں پالے ہیں اور ملہ ہی کی خدمت میں امام خمینی کی زبان میں دربار ملہ جو سرکاروں سے اور دربار سے وابستہ ہیں حکومتوں سے وابستہ ہیں یہ ملہ کے پر مردہ ہیں اور ملہ ہی کے مفادات ان کی نظر میں ہوتے ہیں ہر دین ملہ کے مقابلے میں نہیں ہے اور ہر دین کے ملہ مخالف نہیں ہیں اس لئے امام خمینی رضوان اللہ فرماتے کہ صحیح راہ کی شناخ کئی طریقوں سے ہوتی ہے ایک یہ کہ آپ اس دین کی بنیاد کو سمجھ لیں اس راہ کی بنیاد کو آپ معلوم ہو جائے گا کہ درست ہے یا نادرست اس کے آثار سے اس کو سمجھیں یہ درست ہے یا نادرست کر رہا تھی ایک عزیز یہ مسئلہ اٹھا رہے تھے اگر اچھے بہت واضح ہے لیکن اگر انسان اپنے آپ کو جان بوجھ کر کنفیوز کرنا چاہے تو پھر الجا بھی سکتا ہے بہت واضح چیز کو الجا بھی سکتا ہے انسان ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایک عالم آکر درست بات کون ہے مجھے تو بہت علمیہ ہے اگر سمجھ میں نہیں آتی کہ درست بات کون سی ہے انسان صحیح و باطل میں تشخیص نہ دے سکے دنیا میں ایسے نہیں ہوتے امام صادق علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ پرکھو اپنے آپ کو باب بصیرت ہو یا نہیں تو بصیرت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آپ کو عام لوگ دنیا میں چالاک اور دین میں سادہ لو نظر آئیں تو سمجھ لو آپ کے اندر خدا نے بصیرت پیدا کر دیا ہے چونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے لوگ دنیا میں چالاک اور دین میں سادہ لو ہوتے ہیں دنیا بھی امور میں اگر آپ کو چونکہ آئے دن مارکیٹنگ اس موجودہ کاروباری نظام میں مارکیٹنگ زیادہ نیت کی چیز ہے مختلف کمپنیاں آتے ہیں ان کے نمائندے آتے ہیں آپ کو آ کر کنمنس کرتے ہیں کہ یہ چیز لے لو آپ آپ اس کی بھی سنتے ہیں دوسری کی بھی چوتھے کی بھی دس پروڈیکٹ لیکھتے پھر ان میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں انتخاب کر لیتے ہیں خب یہاں کنفیوز نہیں ہوتے دس آدمیوں کی باتوں سے دروازے پہ لکھ کے لگا دو کہ براہ مہربانی مختلف مارکیٹنگ کے لوگوں نمائندوں کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں ہماری دوکان پہ مات آئیے نہیں کرتے یہ کام بلکہ اور دعوت دیتے ہیں اگرچہ سلیکٹ کار بھی لیں پھر بھی دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیں آپ اپنا پیش کریں دیکھیں کہ آپ کی بات درست ہے نادرست ہے آپ کی شئیر درست ہے پس دین میں کئی کنفیوز نہیں ہوتے دنیا میں دنیا میں کبھی کنفیوز نہیں ہوتے لیکن دین میں فورا بہانہ کر لیتے ہیں کنفیوز کا کیوں یہی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ دنیا کو اہمیت دیتے ہیں دین کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کیوں کنفیوز ہوتے ہیں دین کے اندر کہ ایک آدمی ایک بات کرتا ہے دوسرا دوسری بات کرتا ہے تیسرا تیسری بات کرتا ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایسے یہ آپ کے پاس میزان ہونا چاہیے کسوٹی ہونی چاہیے اس کسوٹی پر ہر ایک کی بات کو پرکو دیکھو کہ درست بات ہے یا نادرست بات ہے یہ ہے کہ آپ اصول بنیادی کسی تفکر کی سمجھ جائیں اور اس سے تشخیص دیں کہ یہ درست بات ہے یا نادرست بات ہے دوسرا یہ کہ آپ اس کے آثار سے دیکھیں کہ اس راہ کے آثار کیا ہیں ان آثار سے پتہ چل جائے گا درست ہے یا نادرست اور تیسری چیز امام خمین نہیں فرماتے ہیں اگر نہیں معلوم آپ تو آپ دشمن سے سیکھ لیں کہ جس راہ کی مخالف دشمن مخالفت دشمن کرے سمجھ لو وہ درست راہ ہے اور جو دشمن کو نہ چکھ سمجھ لو کہ وہ غلط راہ ہے یہ بھی ایک راستہ ہے حکومتوں کو جو دین پسند آئے مستبد حکومتیں آمیر حکومتیں ملوکیت چینشاہیت جو مذہب دین ان کو پسند آئے سمجھ لو وہ غلط مذہب ہے اور جس راہ کی وہ مخالفت کرے سمجھ لو وہ درست راہ ہے امام نے ایرانی قوم کو ایک فرمولہ دیا ایرانی مسئولین کو حکومت کے ذمہ دار لوگوں کو کہ جس دن تم خود نہ سمجھ سکو کہ ہم درست کام کر رہے ہیں یا نادرست یہ دیکھو کہ جو کام تمہارا امریکہ کو پسند آیا یقین کر لو کہ وہ غلط قدم اٹھایا ہے تم نے اور جس کام سے وہ بہت بوکھلائے جان لو کہ یہ بہت ہی درست کام ہے یہی درست کام ہے اور جس شخصیت کو امریکہ پسند کے رسم جو بہت کی ہوئی شخصیت ہے اور جو شخصیت اس کی آنکھوں میں کاتا بن گئے سمجھ لو یہ درست بہترین میں یار دیا اس وقت وہاں کی سیاست میں بہت سری شخصیات ہیں اور ہمارے لئے سب ہی اسٹار آنکھوں پر ہوتے ہیں جو بھی جیسے عام اہل سنت کے لئے جو عربی ہو وہ بہت محترم ہوتا ہے ہر عرب جو ہے وہ کیونکہ عربی بولتا ہے اور عربی سمجھ نہیں آتی ہمیں قرآن پڑھ رہے یا گالی دے رہا ہے کوئی گئے صاحب یہاں سے ٹیکسی والے سے جگڑا ہوا اس نے خوب گلی ان کو گالیاں دیں یعنی نگڑی سنائیں یہ بڑا متاثر ہوا ان کے اخلاق سے کہا کہ میرے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی میں ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا لیکن وہ میری ہر گالی کا جواب آیت سے دے رہے اسی طرح ہم بھی سمجھ ہر فارسی بولنے والا انقلابی ہے ہر فارسی بولنے والا انقلابی نہیں ہر آدمی حکومت کی تنخواہ پر کام کرنے والا انقلابی نہیں ہے جو بھی انقلاب کی تنخواہ کھا رہا ہو تنخواہ خار ہو وہ انقلابی نہیں ہے بہترین میار امام نے ایرانیوں ہی کو دیا انہی فارسی بولنے والوں کے لیے دیا اور سب کے لیے فرمایا کہ جس شخصیت سے امریکہ خوش ہو سمجھ لو وہ تمہارے لئے زہر ہے وہ شخصیت اس سے دوری اختیار کرو وہ غلط شخصیت ہے اور ہے اس وقت بہت سارے انقلابی چیروں کے ساتھ بھی اور سیکلر چیروں کے ساتھ بھی جو امریکہ سے وابستہ ہے اور ان کی برپور امریکہ تائی کرتا ایران میں الیکشن ہونے والے ہیں وائٹ اورس نے اعلان کیا ہے کہ ہر قیمت پر احمد نجات کا راستہ روکنا ہے یہ نہ آئے اقتدار میں اور کوئی بھی آ جائے لیکن یہ نہ آئے خب یہ علامت ہے پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انقلابی قدم اٹھانا ہے تو یہ ہی آنا چاہیے جو سب سے بڑا کانٹا ہو وہ درست ہے وہی درست ہے جو ان کے گلے میں ہڈی بنا ہوا ہو جس کو حضم نہ کر سکتے وہی درست ہے لہذا صحیح را پیچھا نہیں جا سکتی ہے ان ملہ کو کیا ہوا یہ تو اتنے درد من نہیں بے درد و بے حس لوگ ہیں جب یہ کسی را کی حمایت شروع کر ہیں جان لوگ وہ غلط را ہے جب یہ کسی عالم کی حمایت شروع کر دیں سمجھ لوگ گلت عالم ہیں جب یہ کسی مذہب کے عامی بن دیں سمجھ لوگ غلط مذہب ہے جب یہ کسی مرکز کے عامی ہو جان لوگ غلط مرکز ہے بہترین میں یار امام نے ہمیں دیا آپ بھی کہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کنفیوز ہیں ہم یہ کنفیوزن جان بوجھ کر پیدا کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہے نہیں ہے راستہ بہت بازے ہو شفاف ہے پہلے سنت کو بھی اسی میں الجایا گیا ہے ہمیں آدھ الجایا گیا ہے ان کو صدیوں پہلے ایک جیسی بلا دونوں پر نازل کی گئی ہے انہیں یہ کہا گیا کہ جو بھی صحابی رسول ہے بس وہ ٹھیک ہے اس میں بات مک کرو وہاں جب بات پہنچ جائے پھر چک ساتھ لو مو بند کر لو وہاں سے آگے اجازت نہیں ہے حقیقت بات قرآن بول رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر دو نمبری تھی بازے میں سے درست نہیں تھے انہی میں سے ایک نے آ کر رسول اللہ نے خود بیجا تھا اس کو توجہ کریں قرآن کہہ رہی ہے انہی میں سے ایک کو رسول اللہ نے بیجا کہ جو فلاں قبیلے میں زکاة لے کر آؤ ان کے فرائز ڈیو ہیں وہ لے کر آؤ رسول کرو یہ کہے ہوں کہ لینے کے لیے انہوں نے قبیلے والوں نے جب نو مسلم قبیلہ تھا تازہ مسلمان ہوئے تھے بہت پرستی چھوڑ کر اسلام کے ہلکہ بھگوش ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ پہلی دفعہ ہمارے گاؤں میں ہمارے قبیلے میں رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے استقبال کے انہوں نے تیاریاں کی اپنے زمانے کے مطابق جنڈے ان لگائیں بینر لگائے اور گوھوں پر بیٹھ کر اور جو ان کا انداز تھا اس زمانے کا اس سب لے کر آئے استقبال کے لیے نمائندہ صاحب جب گئے وہاں با دیکھا کہ یہ تو گوھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور دف بج رہے ہیں اور یہ تو بڑی کروفر میں ہے شاید یہ کہ یہ سنو کہ مجھے پکڑ نہ لیں مجھے مار نہ دیں یہ وہ بہاں گئے بغیر دور سے دیکھ کر گوھڑا واپس لے کر رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے وہ زکاة دینے کے لیے تیار نہیں ہے خب رسول اللہ نے حکم دیا کہ جنگ کرو ان کے ساتھ اگر بغاوت کی ہے یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہ کہ رسول اللہ کو علم نہیں کر رسول یا رہبر یا امام جب بھی معاشرے کی تدبیر کرتے ہیں نظام میں سمات چلاتے ہیں تو علم غیب سے نہیں چلاتے ہیں معمولی علم سے چلاتے ہیں علم غیب لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہوتا علم غیب لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہوتا علم غیب فقط خدا سے رابطے کے لیے ہوتا ہے علم غیب فقط خدا سے رابطے کے لیے وہ ایک ہاتھ نہیں ہوتی ہے صرف خاص کاموں کے لیے رسول اللہ کے بعد مجرم لے کر آئے اور رسول اللہ کو معلوم تھا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں معلوم ہو جاتا ہے رسول کو چہرہ دیکھ کر پتہ چل گئتا ہے یہ مجرم ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجرم لے کر آئے حضرت نے کہا گواہ لاؤ کہا گواہ نہیں ہے کہا گواہ نہیں ہے تو سزا بھی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو فقط مجرم کو سزا نہیں دینی تھی بلکہ اسلام کا عدالتی نظام قائم کرنا تھا اور عدالتی نظام اسلام کا علم غائب پر قائم نہیں کیا جا سکتا کیوں؟ کہ رسول اللہ کو معلوم تھا آج میں علم غیب جاننے والا اگر غیب کے ذریعے عدالتی فیصلے کروں تو کل امت کے اندر جو فیصلے کریں گے وہ تو علم غیب نہیں جانتے وہ کیسے فیصلے کریں گے اور یہی سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے اس طرح سے عمل کیا جائے کہ کچھ بھی نہیں جانتے یہی سے بعضوں کو غلط فہمی ہوگی کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ فوج تیار کرو فوج تیار ہوگی آیا نازل ہوئی فوراً آیا نازل ہوگی جب آپ کے پاس ایک فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو اور یہ فاسق کون تھا یہ فاسق وہی تھا جسے رسول اللہ نے خود بیجا تھا اور رسول اللہ نے کوئی ابو چاہد کا ساتھی نہیں بیجا تھا اپنا ہی ایک ساتھی بیجا تھا اپنا ساتھی بیجا تھا لیکن یہ ساتھی قابل اعتماد پس قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر تھے جن کو اللہ کہہ رہا ہے یہ فاسق بھی تھے باز ان میں سے پھر میں حسن ہوں آپ جب باپ اس تک بھی پہنچ جاتی ہے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی باپ نہ کرو غزالی وہ کہتے ہیں یزید کو برا بھلا نہ کہو غیبت ہو جائیے یزید باز ہوتے ہیں ایک حدیث سنا دی جاتی ہے انہیں یہ اپنا آق بیتی ہے ایک شخص جو کہیں بہت ہی مطابد متدین دیندار زاہد پریزگار انسان ان کے سامنے بیٹھ کر ان پر کسی نے تنقید کی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تنقید کی کہ مثلا آپ یہ کام آپ کا اچھا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ میری غیبت کر رہے ہیں میرے مو پر بیٹھ کر کہاں میرے مو پر بیٹھ کر آپ میری غیبت کر رہے ہیں تو یہ کیا دی نہیں غزالی نے کہا یزید کی مخالفت نہ کرو مضمت نہ کرو غیبت ہو جائے گی اس کی ہمیں بعد میں اس مشکل پر انجھا دیا گیا میں نے سنت کو بہت پہلے اس مشکل میں ڈال دیا گیا یہ کنفیجن پیدا کار دی گئی قرآن نے کنفیجن ختم کی قرآن کا کنفیجن ختم کرنے کے لیے آیا ہے ابحام اجمال دور کرنے کے لیے گول مول مسائل کو بہت واضح بیان کرنے کے لیے لیکن بعد میں آ کر ان کو اور توجہ فرمائے قرآن نے ایک دفعہ نہیں بیسیوں دفعہ یہ کام کیا ہے جب مومن فاسق ایک کرنے کی کوشش کی گئی آئے قرآن نازل ہوئی کیا مومن و فاسق ایک جیسے نظر آتے ہیں تمہیں ایک جیسے ہیں جب مجاہد اور غیر مجاہد کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی فوراً آئے قرآن نازل ہوئی کیا مجاہد اور غیر مجاہد ایک جیسے ہیں اہل قعود اور اہل قیام ایک جیسے ہیں ایک جیسے نہیں ہے جب ظاہرین کی خدمت کرنے والے اور رائے قدا میں جہاد کرنے والوں کو ایک جیسے سمجھا جانے لگا آئے قرآن نازل ہوئی کیا تم ظاہرین کو پانی پلانے والے ظاہرین کو راشن لینے والے ظاہرین کی خدمت کرنے والوں کو حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کو اور مسجد الحرام تعمیر کرنے والوں کو مجاہدین درہ خدا کے برابر سمجھتے ہو کیا یہ ایک جیسے ہیں جو رائے قدا میں جہاد کرتے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہے کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں ایک جیسے ہیں کیا یہ ایک جیسے ہیں ہرگز ایک جیسے نہیں ہے آیا بینا ونا بینا باشعور و بیشعور ایک جیسے ہیں ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں یہ شفافیت خود قرآن میں پیدا کی ہے لیکن تفسیر میں قرآن کہہ رہا ہے یہ الگ الگ ہے تفسیر کے قرآن کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کسی طرح کوشش کی گئی ہے کہ یہ فاسق بھی اتنا بڑا فاسق نہیں ہے چھوٹا سا ہے اس سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے کسی طرح سے اس کو مومن بنانے کی کوشش قرآن کہہ رہے ہیں نہیں ہے ایک جیسے قرآن کہہ رہے ہیں کہ مسجد الحرام کی تعمیر آپ کرنے والے مسجدیں بنانے والے خیریہ کے کام کرنے والے اور جہاد رہ رہ خدا کرنے والے ایک جیسے نہیں ہے قرآن کے حاشیوں میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا بھی بہت بڑا سواب ہے اس کا بھی بڑا آج رہے ہیں پھر ایک جیسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ در حقیقت تمام انبیاء کی زحمت پہ پانی پھیرنے کے برابر ہے جدا راستوں کو ایک کرنا جدا راستوں کو ملا کر کرنا یہ بھی درست کہہ رہا ہے وہ بھی درست کہہ رہا ہے تمام آئمہ کی زحمت پہ پانی پھیرنے کے برابر ہے یہ ظلم اس ظلم سے بڑھ کر ہے جو یزید و شمر نے کیا یزید سید و شہدہ کی گردن کٹوا بھی اس نے لیکن کربلا کے راستے کو مخلود نہیں کر سکا کسی دوسرے راستے کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا اس نے ابو جل و ابو اللہ نے رسول اللہ کو بہت ستایا قرآن نے بھی لانت کی ان کے اوپر لیکن رسول کے راستے کو دوسروں کے راستے کے اندر مخلود نہیں کر سکے یہ ظلم باگ میں آنے والوں نے کیا کہ جو قرآن کا صاف شفاق راستہ اہل بیت تھا رسول اللہ کا اسلام ناد اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسروں نے آ کر الجھا دیا اسے دوسروں نے آ کر مخلود کر دیا اور پھر بعد میں آنے والوں کو کتنی زہمت کرنا پڑی اکبال کو کتنی زہمت کرنا پڑی خانقائیت کو مقام شبیری سے جدا کرنے میں امام خمینی کو کتنی زہمت کرنا پڑی امریکی اسلام اور محمدی اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں الگ مخلود آسانی سے ہوتے ہیں راستے الگ بہت مشکل ہوتے ہیں دودھ میں پانی ڈالیں فوراں مخلود ہو جاتا ہے لیکن دودھ سے پانی نکالیں مشکل پیش آتی ہے گندم میں جو ڈالیں مخلود ہو جاتا ہے نا ایک بوری میں گندم میں اس میں جو ڈالیں اس کو ہلائیں فوراں ایک منٹ میں گندم میں جو مل جائے گا لیکن گندم سے جو جدا کرنا اس کے لئے بڑا ٹائم لگے گا کتنی کوششوں سے کتنی زہمتوں سے اس آسر میں یہ دو راستے الگ ہوئے جن کو قرآن زور لگا کے کہہ رہتا تاقید کر کے کہہ رہتا کہ یہ الگ الگ راستے ہیں اللہ کا راستہ الگ ہے ملہ کا راستہ الگ ہے درباری دین الگ ہے خدای دین الگ ہے آبائی دین الگ ہے الہی دین الگ ہے اس کے لئے بہت کچھ خرچ ہوا یہ جملہ باز کے لئے کہا میں نے اشارہ کیا ان کے کاموں پر طرف جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے ایران میں آئے اور تجویز پیشنی کے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو جائے وہ کام خانقائیت کا کام تھا اس کو بڑی ساتھ آپ کے کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اس شخص سے میں نے آرز کیا کہ آیا یہ شہدہ کی قبریں دیکھی ہیں گلزار شہدہ کہاں دیکھی ہیں میں نے آپ نے اسی باز میں دیکھی ہوں گی جب جاتے ہیں تو ضرور دیکھا کریں وہاں پر شہدہ کے قبرستانوں میں ضرور جائیں تہران کے اندر آباد ترین جگہ قبرستانی شہدہ ہے بہشت زہرہ کا وہ حصہ جہاں پر شہدہ دافن ہیں ہر شہر میں مشہد میں قوم میں دوسرے تمام شہروں میں شہید پرور قوم بھی ہیں اور شہید شناس اور شہید کی راہ کو سمجھنے والے بھی ہیں اور یہ سب شہید کس کے لئے ہوئے یہ اتنے جوان قبرو و خوبصورت و جوان عالم جوانی میں یہ خواب کے نیچے کیوں دخن ہوئے یہ صرف اسے ایک نکتے کے دخن ایک نکتے کے لئے دخن ہوئے کہ راہِ انبیاء مقدس معاموں اور سرمایہ داروں کے راستے سے الگ ہے ان دو راستوں کو جدا کرنے کے لئے یہ شہید ہوئے تو آج جو شخص آ کر ان دو راستوں کو ایک کرنے کی کوشش کرے گا وہ دراصل خون شہدہ کو پائمال کر رہا ہے لاکھوں شہیدوں کے خون کو پائمال کر رہا ہے زائے کر رہا ہے اور شہیدوں کے ساتھ خیالت کرنے والوں کو خدا نہیں بخشتا معاف نہیں کرتا امام خونی رضوان اللہ علیہ نے ایک پیغام دیا ملت پاکستان کے نام پر منشور بیداری شہید حسینی رضوان اللہ علیہ کے اربعین کی مناسبت سے شہدت کی مناسبت سے ملت پاکستان کے نام پر امام نے پیغام دیا بہت ہی جانانہ پروگرام پیغام ہے وہ بیداری کا پیغام وہ پیغام اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا یہ ملت پر بیدار ہو جاتی ہے جس طرح لبنان بیدار ہو گیا بیداری کا اسی طرح ہے وہاں بھی امام نے ایک پیغام بھیجا اور پاکستان کی طرف پیغام سے مختصر پیغام لبنان بھیجا لیکن انہیں وہ مختصر پیغام سمجھ آ گیا ہمیں اتنا تفصیلی پیغام سمجھ میں نہیں آیا اس پیغام میں جو روح مطلب ہے جان مطلب ہے اس پیغام کے اندر ایک جملہ ہے ایک جملہ جو ہمارے سارے جوانوں کو یاد ہے سب کو کہ امام نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ من فرزند عزیز ہیرا ازداس دادا میں نے اپنا ایک عزیز بیٹا کھو دیا ہے یہ اس شخصیت کی عظمت بیان کرنے کے لئے تھا لیکن جان کلام یہ جملہ نہیں ہے روح کلام یہ جملہ نہیں ہے روح کلام بچان کلام ایک اور جملہ ہے امام کا وہ کونسا جملہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ حقیقت علمی حوزے مدارس دینی علماء و مبلغان دین یہ حقیقت امتوں کو بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے تو آج یہ شہید ہمارے اندر زندہ ہوتا امام فرماتے ہیں کہ شہید کی شہدت کا باعث کیا چیز بنی صرف جس نے گولی باری وہ ذمہ دار نہیں ہے جس نے پنانی کی وہ ذمہ دار نہیں ہے فقط جس نے منصوبہ بندی کی وگر وہی ذمہ دار نہیں ہے اس قتل کے لئے بلکہ اس سے پہلے امام کوئی نہیں فرماتے ہیں کہ میرے اس فرزان کے قتل میں اور بھی لوگ شامل ہیں کون شامل ہیں جنہوں نے یہ نہیں بتایا اپنی امتوں کو کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے کسی حقیقت سے پردہ اٹھانا کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے وہی دو متضاد راستے جن کو ہم نے حق اٹھا کیا ہوا ہے دو متضاد راستوں کو جمع کیا ہوا ہے انہی تضادات سے باہر نکلنا اسلام ہے انقلاب ہے تضادات کی دنیا سے باہر آئیں قرآن نے زحمت کر کے رسول اللہ نے ان راستوں کو الگ کیا جدا کیا آئمہ اتہار نے قربانیاں دے کر ان دو راستوں کو شفاق کیا اور پھر بیٹھ کر ملا ملا کی کوشش یہی ہے کہ جب بھی دو راستے الگ ہوتے ہیں وہ فورا جمع ہو کر ان دونوں کو مخلود کرتے ہیں جمع کرتے ہیں کس لیے جمع کرتے ہیں دلیلیں بڑی ساپ دیتے ہیں یا مزدار دلیلیں دیتے ہیں دلیلیں کیا ہیں دلیلیں یہ ہیں کہ آپ کو گندم چاہیے گندم کے اندر تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں جتنی گندم ہے اتنا گون ڈالو بیچ میں گون سمجھتے ہیں وہ کیڑا جو گندم کھا جاتا ہے گون کہتے ہیں نا اس کو جی سیوی سکری 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 سیوی مختلف آوازیں آ رہی ہیں کل بھی مجلس کے بعد ایک عزیز کہہ رہے تھے ذرا آسان اردو بولیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے اب اس سے زیادہ آسان اور مجھے بھی نہیں آتی جتنی مجھے آتی ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں مطلب کو سادہ اور آسان کر کے بیان کرو کیڑا جو گندم کھاتا ہے گندم کو کھوکھلا کر دیتا ہے گون آپ گندم خریدتے ہیں سو کے لوگ گندم ہیں لیکن آپ کو زیادہ چاہیے آپ کی کہتے ہیں کہ سو کے لوگ گون بھی بیچ میں ڈالتو تاکہ تعداد بھی زیادہ ہو جائے دانے بھی زیادہ ہو جائے وزن بھی زیادہ ہو جائے آیا یہ دلیل کہانے کرتی ہے آپ کو کہ گندم کے اندر گون بھی ڈالتاکہ بڑے نظر آئے زیادہ نظر آئے ہم ان دلیلوں سے یہ راستے ملائے جاتے ہیں کہ قوم میں وہ گون بھی ہے قوم میں گندم بھی ہے ملک میں گون بھی ہے ملک میں گندم بھی ہے کہتے ہیں گندم اور گون دونوں کا اتحاد کر رہا ہے تاکہ ہمارا زور بڑے گون جو تھوڑا بہت زور ہے وہ بھی ختم کر دے گا وہ جو سو کلو گندم ہیں وہ بھی کھاک ایک کلو ایک چھکاک بھی نہیں بچے گا پیچھے اور ابھی تک ایسے ہی ہوا ہے ہمارا وزن کیوں نہیں بڑا چونکہ ہم نے گون کو بھی ساتھ ملا کے رکھا ہے انبیاء اسے لئے آئے کہ عزیزان گندم کو گون سے الگ کرنے کے لئے گون سے بھی بچایا آفتوں سے بھی بچایا اور بچائیں گندم کو گون سے بچائیں باہت سے جو بیماری آتی ہے گندم پر وہ اتنی تباکن نہیں ہے جو انگر سے گون لگ جاتا ہے ان دو راستوں کو کبھی ایک نہ کریں سب محترم ہیں بات شخصیت کی نہیں ہو رہی بات کسی فرد کی نہیں ہو رہی بات کسی گروہ کی نہیں ہو رہی ساری شخصیات جو بھی شخصیت ہے وہ قابل احترام ہیں بات راستوں کی ہو رہی ہے تفکر کی ہو رہی ہے تفکر میں گونوں گونوں اور گندم مخلوط نہ کریں اپنا وزن بڑھانے کے لئے جو تھوڑا سا وزن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تھوڑی سی جو عارض میں یہ لی نامویدی میں بدل جائے گی مایوسی میں بدل جائے گی ابو سعید ابو الخیر یہ جہاں جو روز تقرار ہوتا ہے جو کام ابو سعید ابو الخیر نے ایک مجلس میں بہت نامدار شخصیت ہے ابو سعید ابو الخیر اور افاہ میں سے تعریف کے یہاں فرصت نہیں ہے ان کے شخصیت بتاؤں آپ کو صرف زہر میں رکھیں کہ بہت قابل اعترام شخصیت ابن سینہ جیسی شخصیت جن سے بعض مسائل میں استفادہ کرتے تھے اور دونوں کے اندر علمی تبادلہ بھی رہتا تھا ابن سینہ اور ابو سعید ابو الخیر میں اچھی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں انہوں نے ابو سعید ابو الخیر ایک مجلس میں گئے جا کر راش ہو گیا جگہ تھوڑی تھی پبلک زیادہ تھی جو جوئی ممبر پر بیٹھ کر بیٹھ کر انہوں نے بیٹھے ابھی تقریر شروع نہیں کی تھی ایک آدمی نے کھڑے ہو کر لوگوں سے خواہش کی کہ جگہ تنگ ہیں سب مہربانی کر کے اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک ایک قدم آگے آ جائے پھر اس کے بعد لوگ آگے آئے اور آ کر بیٹھ گئے ابو سعید ابو الخیر نے کہا کہ میں یہی کہنے آیا تھا آپ کو میری مجلس ختم ہو گئے یہاں پر میں یہی کہنے آیا تھا آپ کو کہ جہاں جہاں ہو اس وقت ہر آدمی کو پتا ہے کس وقت کہاں ہیں ہر آدمی کو اپنا مقام اپنا دینی مقام پتا ہے اپنا عملی مقام پتا ہے اپنا فکری مقام پتا ہے اپنا اجتماعی مقام پتا ہے اپنا انفرادی مقام پتا ہے اپنا اخلاقی مقام سب کو معلوم ہے نا انسان کو سب سے زیادہ اپنی خبر ہے سب اپنے آپ کو جانتے ہیں ابو سید ابو الخیر نے کہا کہ میں یہی ایک جملہ تمہیں کہنے آیا تھا کہ جہاں جہاں ہو جس جس مقام پر ہو مربانی کر کے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ یہ کہنے آیا تھا اور ہم اگر یہی کام کریں سب کامیام ہیں جا جائے کوشش کریں ہر روز جس مقام پر ہے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا ان چاند دنوں سے کہ گندم سے گنگو جدا کریں ناب ناب یعنی خالص ناب خالص جس کے اندر کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو اسلام ناب سے اسلام ناب کے اندر کسی چیز کو مخلوط مت کرو بڑی میندوں سے خالص ہوا ہے بڑی میندوں سے ملاوٹ اس سے دور ہوئی ہے اس کو اپس میں مخلوط نہ کرو ناب خالص کے ساتھ مت ملو اکمال کا شیر ہے نچے باید ماردرا مرد کے لیے کس سامان کی ضرورت ہے مرد کو کیا چاہیے مرد کو کامل ہونے کے لیے اسبات مطاع مردانگی کیا ہے نامردوں کے مقابلے میں نامردی کے لیے بہت کچھ ہے سامان لیکن مردانگی کے لیے مروت کے لیے بہادری کے لیے شجاعت کے لیے ایک ناکس انسان کو کامل انسان بننے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے جباید ماردرا طابع بلاندی مشرب نابی مرد کو اس مقام آلی تک پہنچنے کے لیے ایک بلاند حمد کی ضرورت ہے اور ایک پاک اور ساکھ مسلک کی ضرورت ہے پاک اور ساکھ مسلک کی ضرورت ہے جس کے اندر کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو نگاہِ بلاندی دلِ پاک بینی جانِ بے تابی یہ مطاِ مردانہ یہ اقبال ہے یہ چاہیے آپ کو پاک دل چاہیے ایک نگاہِ بلاند چاہیے اور ایک تڑپتی ہوئی جان چاہیے تڑپتی ہوئی جان جس کو سکون نہ ہو جس کے اندر چین نہ ہو بے تاب جان چاہیے اگر یہ کچھ مرد کے اندر پیدا ہو جائے قرآن کی نصطلح میں یہ رجل ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ رجال وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُن مُؤْمِنین میں سے کچھ مرد ہیں مُؤْمِنین میں سے مُؤْمِنین میں سے کچھ مومن ہیں کچھ مُؤْمِنات ہیں مُؤْمِنین میں کچھ مرد ہیں اور کچھ وہ دوسرا حیث نیجل بلاغہ میں ہے امیر المُؤْمِنین نے خطاب کر کے کہا اے مردوں سے ملتی جلتی صورتو وَنَا مردو تم کدھر میرے پلے پڑ گئے ہو اے مردوں سے ملتی جلتی صورتو نیجل بلاغہ ایک خاتون آئیں نیجل بلاغہ میں ایک جملہ ہے نا خواتین کے بارے میں خطبہ ہے کہ ناکس العقل ہیں ناکس الیمان ہیں ناکس الحض ہیں اور یہ سب شوہروں نے رٹا ہوا ہے بیویوں کے لئے وہ ایک خاص شخصیت کے بارے میں ہے نا ساڑھی عورتوں کے بارے میں وہ خاتون آئیں کہتی یہ روز مجھے میاں سناتا ہے یہ خطبہ نیجل بلاغہ کا پڑ پڑ کے اور یہ مولا کا کلام ہے میں ٹھکرا بھی نہیں سکتی کچھ کہہ بھی نہیں سکتی اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہے یہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نیجل بلاغہ پڑتی نہیں ہوں ورننے جو بلاغہ میں آپ کے لئے بھی موجود ہے کہنے لگی کیا ہے میں نے کہا یہی یا اشباہ رجالِ والا رجال اے مردوں سے ملتی جلتی صورتوں نہ مردوں اپ امیر المومنی نے دولوں کو کہا مردوں کو سکتر کہا ہے مردانگی صرف موچوں سے نہیں پیدا ہوتی مردانگی مروت سے آتی ہے شجاعت سے آتی ہے حق پرستی سے آتی ہے ہماسے سے پیدا ہوتی ہے حق کی راہ پر جان دینے سے پیدا ہوتی ہے شباہ مردرا اقبال کے نزدی کے مارد کو انسان کامل بننے کیلئے کیا چاہیے تب اے بلندی مشرب نابی تب اے بلند چاہیے اور مشرب ناب چاہیے مشرب ناب یعنی اسلام یعنی خالص دین وہی جو ایک بار 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 اپنے کلام میں دور آتے ہیں وہی شراب کوہن کبھی اس کو کہتے ہیں شراب کوہن وہ پرانی شراب کون سی شراب وہ جو رسول اللہ اپنی قوم کو پلاتے تھے وہ شراب کون شراب کون شائری کے زبان ہے شراب سے مراد وہ انگور سے لے ہوئی پلید چیز نہیں ہے شراب ناب یعنی اسلام ناب خالص وہ شراب کوہن یعنی دین وہ رسول اللہ کا دین کہ جو رسول اللہ نے چرواہے کو پلایا ابو ذر بن گیا وہ شراب کوہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا مجھے عشق پر لگا کر اڑا کوئی جام گردش میں لاسا کیا یہ جام مخلوط ہو گئے ہیں ایسا کی یہ جام مخلوط ہو گئے ہیں اس جام میں ذرہ کام دیا گیا ہے اس جام میں مخمولارک آ گئی ہے جام خالص پلا وہ شراب پہن لا وہ مشغب نام لا وہ اسلام محمدی لا کہ آج پھر اس امت کو پلائیں رسول اللہ نے اس وقت مکہ کے برستوں کو پلائیں اور سو خزرج کو پلائیں کچھ مہاجر بن گئے کچھ انسار بن گئے کچھ شہدہ بن گئے کچھ سید شہدہ بن گئے برائے خوشنودی سید شہدہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام لیکن بعد میں اسی جام میں ملاوٹ ڈال دی گئی اسی جام میں ذہر ڈال دیا گیا اسی جام کے اندر کچھ اور ملا بیا گیا اور وہی جانبر کف اقبال کے بطور وہ فاقہ کش کہ موت سے درتا نہیں ذرا اسی فاقہ کش کو اسی فقیر کو جو موت سے نہیں درتا تھا اس کے جام میں ملاوٹ ڈال دی گئی اور وہی مجاہد بعد میں ملا بن گئی جب خالص جام پیا پت پرست حد پرست بن گئی جب اسی جام میں ملاوٹ ڈال دی گئی وہی مجاہد ملا بن گئی جا گردار بن گئی سیٹھ بن گئی اس جام ناخالص کے ذریعے سے جام ناخالص سب کچھ آئیے آج کی بھی ضرورت ہے ہماری پس دو دین ہیں ملا کا دین اور اللہ کا دین گن اور گنم کی دلیلیں ہمیں مان بھی لیتے ہیں کہ میں ٹھیک بات کہتے ہیں ہم ہے ہی کتنے ہے ابھی یہاں اس ملک میں خب ہم دس ہیں وہ کہتے ہیں دس تو تھوڑے ہیں یہ دس گن بھی ساتھ ہیں اگر گن بھی تمہارے ساتھ مل جائے تو بیس ہو جاؤ گے تم یہاں پر ماشاءاللہ جب گنم بارے ساتھ پھر دشمن کی ضرورت ہی نہیں ایران میں کلیکشن ہوا اس میں ایک معروف شخصیت کانڈیڈیٹ بنے ان کے ساتھیوں نے ان کی برپور حمایت کی آخر میں آر گئے انہوں نے آرنے کے بعد بیان دیا کہ اگر باس دوست ہماری حمایت نہ کرتے تو ہم جیت جاتے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مخالفوں نے ہرا دیا کہا کہ اگر باس دوست ہماری حمایت نہ کرتے ہم جیت جاتے یقین جانے اگر باس اس قوم کو بچانے کے لیے کوششیں نہ کرتے یہ قوم شاید بچ جاتی اگر باس اس قوم کو شیعہ قوم کو پاکستان میں اگر پرویز مشرق پاکستان بچانے کی کوشش نہ کرتا شاید پاکستان بچ جاتا اس نے بہت کوشش کی پاکستان بچانے کی فسٹ پاکستان اگر یہ نہ کرتا اتنی کوشش پاکستان کی بچانے کی اتنی فکر نہ کرتا تو پاکستان آج اتنا نازق مرحلے میں داخل نہ ہوتا اسی طرح باس شیعہ قوم کو بچانے کے لئے کوشش اگر نہ ہوتی تو شیعہ قوم اتنی قسم پرسی میں آج نہ ہوتی وہ کون سی کوشش ہیں وہ یہی کہ گندم میں گن بھی ڈالا تاکہ وزن بھر جائے تمہارا اس گن نے دشمن تک نوبت چھوڑی نہیں وہ گن پہلے ہی گندم کو چاٹ گیا اندر کے گن نے سے کچھ ختم کر دیا اس لیے ناخالصی کو دور کرنا ضروری ہے خالص رہو اگرچہ تھوڑے رہو قرآن کا یہ کہنا ہے ہمیشہ تھوڑے اور خالص کمیاب ہوتے ہیں زیادہ اور ناخالص ہمیشہ ختم ہو جاتے ہیں تھوڑے رہو خالص رہو ملہ کو بھی بیچ میں شامل کرو جب بھی قومی سطح بھی بات اٹھے کہ ملہ فورا نگائے ملہ کی طرف اٹھ کر جاتی ہیں کون ملہ جنہوں نے نو کو نو سو سارے نو سو سار کی ذہمت نو کی دریا پھوٹ کی جنہوں نے انبیاء زہمت کو نابود کیا آیا آج وہ کسی کام آسکتے ہیں جنہوں نے ہون کی زہمت کو نابود کیا جنہوں نے عیسیٰ و موسیٰ کی زہمت کو نابود کیا وہ ملہ کس کام آسکتے ہیں ملہ نے میٹنگ کی ملہ نے جا کر کہا کہ کوئی اقدام ہونا چاہئے آخر کار جس چیز جس نے قوم کو بچایا وہ دعود اور تعلوت نے بچایا ملہ نے نہیں بچایا بنی اسرائیل کو دعود اور تعلوت نے بچایا ملہ نے ہر میدان تباہ کیا خصوصا دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور تاریخ بر میں جاری ابھی تک ملہ آرام سے نہیں بیٹھے کربلا ملہ ہی کرتوتوں کا شاخص آنا ہے اسلام کی جو رخ ملہ وہ ملہ نے ملہ غدیر کو کس میں ٹیڑا رخ کیا غدیر کا رخ ملہ کے کسی اور طرف کر دیا ملہ نے کیا پبلک نے نہیں کیا عوام نے نہیں کیا ملہ نے کیا یہ سارا کام اور بعد میں آئمہ اطہار کوئی زندان میں کوئی گھروں میں کوئی سہراؤں میں کوئی جلاوطنی میں اس ستم جو آئمہ پر ڈھائی گئے ہیں کس لیے کس کی طرف سے تھے یہ سب ملہ کی طرف سے تھے یا ملہ سیاسی یا ملہ مالی یا ملہ مذہبی اور دینی دینی ملہ تو جو فرمائے قرآن ملہ کو آگے کیسے بیان کرتا ہے درود پڑھئے محمد وآل محمد اللہ اللہ ملہ سیاسی بیان کرتا ہے محمد وآل محمد 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 اللہ 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 قرآن وکتاب ہے جو درس انقلاب ہے علیق درس زندگی نافقت کی مواطن حسینیوں کی زندگی عقید وو جو جو سورہ مبارکہ بقرہ سورہ آراف میں وہ دو نمونے میں سورہ آراف کہتے سورہ آراف یہ میں تیسرا نمونہ ملہ کا سورہ آراف آیا تہتر سے لے کر اناسی تک سیونٹی نائن تک یہ تیسرا نمونہ ہے وَإِلَّا سَمُودَ أَخَاهُمْ سَالِحَا سَمُود بھی قوم ہے جیسے آد قوم ہے سمود بھی سَعْد سَ کے ساتھ سَ اُخْتُ تَ تَ سَ سمود اس کے سرے لکھا جاتا ہے سمود قوم کا نام تھا اس قوم کے اندر ہم نے نبی اس قوم کے رہنما اس قوم کا رہبر مبعوش کیا وَإِلَا سَمُودَ اَخَاهُمْ سَالِحَا سَالِحَا نبی کا نام ہے سالِح سالِح علیہ السلام ہم نے ان کی طرف مبعوش کیا ان کو انہوں نے آتر اپنی قوم کو پیغام دیا الہی رہبر کی شناف یہی ہے اپنے پیغام سے پہچانا جاتا ہے جو لوگ نبی کو موجزے سے پہچانتے ہیں وہ آخر تک پیغام سے غافل رہتے ہیں جو صرف موجزے دیکھ کر بدلتے ہیں شوگ دے دیکھ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اساپھیں کہ بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بڑے اچھے کام کرتا ہے نبی سامری نے آ کر بچڑا بنایا ادھر چلے گئے چونکہ انہوں نے فقط موسیٰ کا موجزہ دیکھا موسیٰ کی بات نہیں سنی پیغام نہیں سنا موسیٰ کا لیکن جو قوم نبی کا پیغام سن لے اور پیغام سن کر آئے نبی کی طرف بیت المال دیکھ کر نہ آئے ایک طبقہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا اور اس وقت مسلمان ہوا جب اس سے پتہ چلیا کہ اب بیت المال میں کچھ نہ کچھ آ گیا ہے انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں خب رسول اللہ نے بھی کمی نہیں چھوڑی یہ بھی بنو حاشم تھے غار حرا پہ جا رہے تھے زیارت کے لیے پہڑی کی اوپر بڑی مشکل غار ہے پہڑی اللہ تعالی اس مشکل پہڑی پہ آپ کو لے جائے آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ کس طرح رسول اللہ وہاں جاتے تھے ہمارے ساتھ کچھ ظاہرین تھے پنجاب کے علاقے کے وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے تھے بہت مشکل پاڑی ہے جوان کے لیے بھی چڑھنا مشکل ہے لیکن وہ بڑاپے میں چڑھ رہے تھے ہمت کرتے ہیں مومنین چلے جاتے ہیں وہ جاتے جاتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخر وہ نیچے چھوٹی تھی جگہ عبادتیں عبادت کی جگہ نیچے اتنی زیادہ تھی یہ یہاں اتنی مشکل جگہ پر آنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ اپنی زبان میں ان کو جواب دے رہے تھے کہہ رہے تھے وہ بادشاہ جو تھے کہہ رہے تھے کہ بادشاہ جو تھے تمہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یعنی کہنا یہ تہر رہے تھے کہ بات تو صحیح ہے تھی لیکن یہ کیوں آئے ہمیں معلوم نہیں بادشاہ جو تھے آدھ سمود کی طرف خدا ون تبارک وطالہ نے نبی بیجے ان سارے انبیاء نے آ کر پیغام دیا اگر امت پیغام سن کر نبی کی طرف آئے یہ کبھی نبی کا راستہ نہیں چھوڑے گی لیکن موجزے دیکھ کر آئے یہ امت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے چونکہ شعب دے ہمیشہ موجزے کے کمین میں شعب دے بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے جو پیغام سن کر آئے وہ سرے سے جدا نہیں ہوئے موجزے دیکھ کر جو آئے وہ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات لہذا ہر نبی کو کہا گیا کہ پہلے اپنا پیغام جا کر سنو اور یہ پیغام شروع ہوتا ہے عبادت خدا سے بندگی خدا وعلویت سے توحید سے حضرت سالے نے بھی اپنی قوم کو آ کر پیغام دیا قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهَا رَبَّكُمْ رَبِّكُمْ حَادِيْ معاف کرنا نیچے آگئے ایک سطر قَالَ يَا قُومِ عَبُدُ اللَّهَا مَا لَكُمْ مِنْ عِلَهٍ غَيْرُوْا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے قَدْ جَا أَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ خُدَابَنْ تَبْرَكُمْ تَعْلَىٰ کی جانب سے تمہارے لئے نشانی لے کر آیا ہو اللہ کے جانب سے تمہارے لئے نشانی لے کر آیا ہو وہ کونسی ہے حَادِهِ نَا قَتُ اللَّهِ لَكُمْ عَيَةً یہ ناقا یہ اونٹنی یہ نشانی ہے اللہ کے جانب سے فَدَرُوْا تَاقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَ بِسُوْئِن اس کو چھیڑنا نہیں اس کو چرنے دو چرہ گاہوں میں پانی کی گاڑ پہ جہاں جہاں بھی اس کو جانے اس کو عزاد رکھو اس کو چھیڑنا نہیں یہ جہاں چرتی ہے جہاں جاتی ہے اس کو جانے دو فَيَا خُدَكُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ اگر اسے غلط نگاہوں سے دیکھا یا اسے چھیڑا اسے نقصان پوچھایا تو تم پر عزاب نازل ہو جائے گا انبیاء کو خدا نے موجزے دی کسی کو آسا دیا کسی کو اونٹنی دی کسی کو ید بیزہ دیا کسی کو کچھ اور دیا موجزے آصل نہیں ہیں انبیاء آصل ہیں موجزہ نبی کا ہوتا ہے نہ نبی موجزے کا ہوتا ہے موجزہ نبی کا ہوتا ہے ہمارے نزدیک آصل ان چیزوں کی ہے مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ آصل آسا ہے موسیٰ کا کام فقط اس کو لے کے گھومنا ہے آصل لاتھی ہے موسیٰ لاتھی بردار ہے لہذا اگر ابھی تجربے کے طور پر اگر خدا ایسا موجزہ دکھائے اور یہاں پر موسیٰ اپنے آسا سمیت آ جائے ہماری محفل میں موسیٰ تو کھوٹ پانی کبھی نہیں پوچھے گا سارے لاتھی پہ جپڑ پڑے گی اور موسیٰ کو لاتھی کے بغیر جانا پڑے گا ہاں کیونکہ لاتھی ہم تبرک کے طور پر رکھ لیں گے اپنے پاس موسیٰ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ کام کیا ہے آئی کیوں ہو تھکے ہوئے ہو پانی پینا ہے چائے پی نہیں ہے بات کچھ کرنے آئے ہو خدا نے موسیٰ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ لاتھی اٹھاتا پیرے لاتھی کو اس لیے پیدا کیا کہ موسیٰ کے کام آئے لاکھی موسیٰ کے آت میں دی نہ موسیٰ کو لاکھی کے اختیار میں دیا اسی طرح یہ ناکہ یہ اصل نہیں ہے سالے اصل ہے سالے کی وجہ سے ناکہ آیت خدا ہے نہ کہ اٹھنی کی وجہ سے سالے نبی ہے کیا بات کہ اگر سالے یہ اٹھنی لے کر آئے اور ہمیں آ کر کہیں کہ اٹھنی کو نہیں چھرنا تو ہم یہ کہیں گے بس یہ اٹھنی کافی ہے آپ کی ضرورت نہیں ہم اٹھنی کے ہی پیچھے باگتے رہے ہیں نہ اصل سالے ہے اصل اٹھنی نہیں ہے لہذا اٹھنی سالے کی وجہ سے ناکہ آیت خدا بنی ہے اگر سالے نہ ہوتے کتنے اٹھیں ان اٹھوں کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے البتہ قرآن میں ایک آیت ہے جو بعض لوگوں کو کہتے ہیں اگر خدا کو پہچاننا ہے تو کتابیں نہیں پڑھتے ہو تو اٹھوں کو ہی دیکھو کم از کم بعضوں کہا نا کیا کیا نہیں دیکھتے کہ خدا نے اٹھ کو کیسے پیدا کیا یہ ان کے لئے ہے جو کتابیں نہیں پڑھتے سر میں درد ہو جاتا ہے ان کے کسی سے کہا کہ آپ کتاب ہے یہ بہت اچھی ہے پڑھو اس نے کہا کہ کتاب پڑھنے سے دو نقصان ہوتے ہیں ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے دوسرا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ہم یہ دونوں نقصان نہیں کرتے ہیں ان کے لئے خدا نے اونٹ پیدا کی ہیں مطالعہ کے لئے مفت میں دیکھو دیکھو اس کی کوئی آنگ سیدھی ہے یا نہیں یعنی اس کو خدا نے کہا دیکھو جس طرح تیری کھوپڑی سیدھی نہیں ہے اس طرح اونٹ بھی سیدھا نہیں ہے تو سیدھی بات سمجھتے نہیں تو تیری کو دیکھو شاید کوئی بات سمجھ میں آجائے دو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا ہے خدا نہیں ناکہ نہیں ہے اصل اصل صالح ہے و صالح بھی اصل نہیں ہے اصل خدا کی ذات ہے صالح امت کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نہ خدا ذریعہ ہے امت کی حاجات کا خدا اصل ہے خدا مقصد ہے صالح محمور ہے صالح رہبر ہے امت کو خدا پہنچانے ہے صالح اس لئے بیجا اس لئے آ کر پیغام بھی کیا دیا کہا کہ یا قوم عبداللہ اللہ تمہارا معبود ہے اللہ کی طرف جاؤ سالح نے تذکر بھی دیا ان کو خبردار اشیار یہ خیال رکھنا کہ تم سے پہلے قوم عاد گزر چکی ہے تم پہلی قوم نہیں سمود کو کہا کہ آپ سے پہلے عاد گزر چکے ہیں اور عاد کے اندر نبی جو مبوس ہوئے ان کا نام تھا حود جنابِ حود پہلے گزرے اور عاد ان کی قوم تھی کہا کہ خیال رکھنا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا اگر تم نے سماج نے تم امت نے اس سوسائٹی نے وہی رہ اختیار کی عاد والی انجام بھی عاد والا ہوگا اور اگر جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس راہ پر چلے تمہارا انجام وہ ہوگا جو اللہ نے وعدہ دیا ہے وَذْكُرُوا اِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ یاد رکھنا کہ خدا نے تمہیں عاد کے بعد بنایا ہے پُلَفَاءً یعنی ان کے بعد پُش سے بنایا ہے وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ زمین کو تمہارا ٹھکانہ قرار دیا ہے تَتَخِذُنَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا اور خدا نے تمہیں ایک اور توفیق دیئے قوم سمود کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں البتہ مختلف جگہ بتاتے ہیں اردن کے اندر ایک پہاڑی ہے جہاں پہاڑ تراش کر کے انہوں نے چٹانوں کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں بعض کہتے ہیں یہ ہے یعنی موجودہ اردن میں کہ یہاں تھی قومیں سمود اور سعودی عرب میں بھی ایک علاقہ ہے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے یعنی چٹان ہے پہاڑی ہے اور اس چٹان کو کارٹ کر انہوں نے اس کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی ان کا مسکن تھا ممدنے دونوں جگہ ہو یعنی خدا نے عبرت کے لئے ان کے گھر باقی رکھے ہوئے ہیں چٹان پاڑیا کارٹ کر پتھر کی پتھریلی سخت اس میں مکان بناتے تھے تم پہاڑ کارٹ کر اپنے گھر بنا رہے ہو اللہ کی یہ نعمتیں یاد کرو اور زمین پر فساد مت پھیلانا اب یہ پیغام تھا نبی کا حق سلم امت کا شروع ہوتا ہے امت چونکہ کس کی کنٹرول میں ہے ملہ کے اس سے پہلے کہ عام لوگ عوام جوان بوڑے عورتیں بچے یہ بڑھ کر نبی سے ہمتلام ہو یا لبیک کہیں ملہ نے ان کو چونکہ ملہ کے کب سے میں ہوتی ہے قوم ملہ کہتے ہیں پہلے ہم سے بات کرو چونکہ یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اپنا غلام ملہ رہا ہوتا ہے قوم کو لہذا اس پہلے آگے ملہ بڑھے قَالَ الْمَلَى قَالَ الْمَلَى الَّذِينَ اَسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَوْمِ سَمُود کے ملہ وڈیرے سردار یہ آگے بڑھے اور جنابِ سالے کو آکر کہا کہ جو مستقبر تھے یہ مستقبرین آگے بڑھے اور کیا کہا لِلَّذِينَ اُسْتُزْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مُسْتَزَفِين کو جن کو انہوں نے اپنا غلام بنایا تھا کمزور جن نے رکھا گیا تھا مُسْتَزَف وہ طبقہ جس کو ملہ نے جاگیرداروں نے سرمایہ داروں نے جس کا خون مچوڑ لیا ہے اور جن نے فقط اپنے کام کاش کے لیے انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے مُسْتَقبرین جاگیردار سرمایہ دار وڈیرے سردار انہوں نے آگر مُسْتَزَفِين کا طبقہ حقصریت جو ہر لحاظ سے کمزور ہیں ذہنی لحاظ سے کمزور تعلیمی لحاظ سے کمزور مالی لحاظ سے کمزور معیشت کے لحاظ سے کمزور جن میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طاقت موجود نہیں ہے ان کی طاقت چھین لی انہوں نے آ کر ان مُسْتَزَفِين کو مُسْتَقبرین مَلَا نے کہا کیا کہا ہے نہیں قَالَ الْمَلَا وَلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اُسْتُزْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ جو مُسْتَزَفِين چاندھ ایک پہلے سالے پر ایمان لا چکے تھے ان کو آ کر کہا اَتَعْلَمُونَ أَمْنَ صَالِحًا مُرْسِلٌ مِنْ رَبِّ کیا تمہیں پتا ہے کہ سالے خدا ہی کی طرف سے آیا ہے مُسْتَقْبِرین مَلَا مُسْتَزَفِين کو کہنے لگے کمزور لوگوں کہنے لگے جن میں سے چال دیکھ سالے پر ایمان لائی تھے کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے یہ واقعی ہے قَالُوا اِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ مُسْتَزَفِين نے جواب دیا ملاکو کہ جی ہاں جو کچھ سالے کہہ رہے ہیں ہمیں اس سب پر ایمان ہے ہمارا یقین ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور یہ تیہ ہے امام حکومینی بھی بارہا فرماتے تھے کہ حق کا ساتھ جب بھی دیا ہے مُسْتَزَفِين نے دیا ہے کمزور طبقات نے دیا ہے چونکہ ملا اتنے پر ہوتے ہیں کہ ان کو اصل احساس ہی نہیں ہوتا انہیں کسی چیز کا درد نہیں ہوتا درد چشیدہ لوگ ستم رسیدہ لوگ مظلوم لوگ ضعیف لوگ ہمیشہ حق کے پیروکار یہ رہے ہیں ہمیشہ انبیاء کا ساتھ انہوں نے دیا ہے ہمیشہ آئمہ کا ساتھ انہوں نے دیا ہے اور دنیا میں بڑی تبدیلیاں انہیں کے ہاتھوں سے رونوہ ہوتی ہیں لیکن یہ بیدار بڑے دیر سے ہوتے ہیں یہ کمزور لوگ جن کے اندر بے پناہ قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے بڑی دیر سے جاگتے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ جاگ جائیں پھر ان کے سامنے نہ کوئی ملا ٹکتا ہے نہ کوئی فرعون ٹکتا ہے نہ کوئی یزید ٹکتا ہے یہ خدا کا تحر بن جاتے ہیں یہ خدا کا عذاب بن جاتے ہیں خدا نے وعدہ دیا ہے کہ میں جب بھی کسی ستمکش و ستمکار کو نابود کروں گا انہیں کمزوروں کے ہاتھوں سے نابود کروں رسول اللہ نے بھی ایسے ہی کیا انہیں کمزوروں کے ذریعے یہ جو کمزور جب تک خدا سے متصل نہیں ہوتے کمزور ہوتے ہیں لیکن جب خدا سے متصل ہوتے ہیں یہ بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں ان کے سامنے کوئی فرعون ٹک نہیں سکتا ملا نے کہا کہ جو کچھ تم مان رہے ہو ہم اسے نہیں مانتے صالح کی تعلیمات کو ہم نہیں مانتے یہ راستہ ہم قبول سب کے سام ملا نے وڈیروں نے پیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں قبول نہیں مستظفین کی اوپر دباو دالا کہ خبردار آپ بھی سالے کے پیچھے مت جانا اس کی بات یہ نہ سننا فعا کرو اب کیا کہ ملانے پڑھ کر خدا کی نشانی کو جا کر ختم کیا چونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ موجزہ خدا یعنی ناکہ سالے جب تک موجود ہے سالے پر ایمان رہے گا لہذا سالے کے بارے میں مشکوک کرنے کے لئے لوگوں کو کوشش کی کس ناکہ کو ہلاک کر دے کہ ناکہ ہلاک ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد کوئی اتفاق رونبا نہیں ہوگا خود ہی خود لوگوں کا سالے سے ایمان اٹھ جائے گا ملہ کا طریقہ کار یہ ہے سوچ یہ ہے ملہ کی کہ ہم اللہ کے نشانی ان سے لے لیں دوسرا کا ایمان خود ہی اٹھ جائے گا یعنی اگر ایک عمل کے خلاف کمزور لوگوں کے ایک عمل کے خلاف یا ان کے پاس موجود مکتب و مذہب کے خلاف ان کی راہ کے خلاف ایک شدید رد عمل دکھایا جائے بہت شدید قسم کا یہ خود ہی اس راہ کو چھوڑ جائیں گے خب انہوں نے کیا کیا آ کر فَأَكَرُوا أَنَّاكَتَا وَأَتَوُوا أَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ انہوں نے بڑھ کر ناکا کی کونچے کٹ دی ٹانگیں کٹ دی اللہ کے نشانی کو مار دیا تاکہ لوگوں کا ایمان سست ہو جائے وہ پورا یقین رکھتے تھے کہ اونٹنی کو مار دینے سے کوئی اتفاق رنما نہیں ہو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ورغلانی کے لئے صالح اون کو ورغلانی کے لئے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے موجزہ ہے کوئی موجزہ بغیرہ نہیں ہے بڑھ کر انہوں نے ناکا کی ٹانگیں کٹ دی فَأَكَرُوا أَنَّاكَتَوَا أَنْ عَمْرِ رَبِّهُ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اَتْنَا بِمَا تَعِدُنَا کر لو جس کو وعدہ دے رہے تھے کہ میں رسول ہوں اس پر اگر عذاب آیا اس پر اگر اسے اگر تن کیا اسے اگر ستایا تو عذاب آ جائے گا لو ہم نے اس کا کام تمام کر دیا لو ابھی عذاب فَأَكَدَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَسْمَهُمْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ خدا کی طرف سے اسی آن عذاب نازل ہو گیا اور ان کو سیدھا ہونے کی بھی محلت نہیں دے اوندے مو الٹے مو وہیں پر نابود ہو گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قُومِ لَقَدْ اور اس کے بعد سالے واپس آئے اس مستظفین کے پاس آ کر کہا لَقَدْ أَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ اے قوم یہ میری باتیں نہیں تھیں یہ پیغامِ خدا تھا جو میں نے آپ کو پوچھایا تھا وَنَسَاتُ لَكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ میں اللہ کی طرف سے نصیت کرنے والا بندر آیا ہوں لیکن تم نصیت سننے والے نہیں ہوں اور اس کے بعد نمونہ دیگر شروع ہوتا ہے نبی دیگر وَمَلَاكِنْ لَا تَعْتَالَ لِقُومِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرِيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَتَحْرُونَ نمونہ دیگر یہ ذکر کیا کہ ہم نے ایک اور قوم کے اندر ایک اور نبی بیجا وہاں پر ملہ نے بہت فساد مچایا ہوا تھا وہی فساد جو آج عالمگیر ہو گیا ہے قومِ لُوت کا فساد معلوم ہے سب جانتے ہیں تصریح کی ضرورت نہیں ہے وہی جسے آپ بہت سارے ملکوں میں جو تمدن کا مرکز کہلاتے ہیں جو انڈیا پاکستان والوں کی جنت ہیں وہاں پر یہ قومِ لُوت کا عمل قانونی ہے مرد کی مرد سے شادی عورت کی عورت سے بقیدہ قانونی شادی چرچ میں ہوتی ہے نکاح پڑھا جاتا ہے سیدہ پڑھا جاتا ہے مسیحی مذہب کے مطابق قانونن یہ ملہ کا کام ہے فارم کو تباہ کرنے کے لئے کسی نسل کو تباہ کرنے کے لئے یہ عوج ہے گناہ کا یہ عوج ہے انحراب و فساد کا یہی پر خدا کی حجت تمام ہو جاتی ہے امرنا مترفیہا ففاسرکو فیہا فہدکا علیہ القوت فدمرنا ہا تدمیرا یہ کسی بھی قوم اور معاشرے کی نابودی کی علامت ہے آپ مطمئن رہے ہیں یہ جرسومہ فساد پسرچشمہ فساد جہاں سے سارا فساد پھوٹتا ہے ہر طرح کا اور پوری دنیا میں پھیلتا ہے تک قریب اس کی نابودی کی ساری علامتیں پوری ہیں اس کی نابودی کے ساری علامتیں پوری ہیں شاک نہ کریں آپ اس وقت اس کی بوکھلات ایک اور علامتیں اس کی نابودی کی اگر حماس کے خلاف اتنا شدت سے رد عمل دکھا رہے ہیں یہ در حقیقت حماس کو سبق سکھانا نہیں ہے یہ بوکھلات ہے وہ خوف جو ان کے اندر تاری ہو گیا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی قوم سے ٹالنا چاہتے ہیں یہ بوکھلات ہے بوکھلات میں ہونفول انسان کے موہ سے نکلتا ہے اور پیپو بھاپ مو چلاتا ہے اگر ایک انسان بوکھلات کے عالم میں زیادہ بڑھ کے مار رہا ہوں تو اسے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بوکھلائے ہوئے کو نابود کرنا بہت آسان ہے اس وقت یہ دونوں ظلیل باپ بیٹا یہ دونوں بوکھلائے کے عالم میں مبتلا ہے اور خلافن طبعہ پتالہ انی مومنیتیاں آپوں کے ادھڑا اندولوں کو ظلیل اللہ بود کرے گا انشاءاللہ مردابات مردابات امریکہ مردابات 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 امریکہ مردابات امریکہ کا جو یار ہے رضا ہے غطا ہے خسینیت سنبال حسینیت سنبال یزیدیت مردابات یزیدیت محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہے وہ نہیں ہیں موجود جن کے خلاف نارے لگتے ہیں ورنہ یہ نارے سن کر ان کو امیت بڑھ جائے گی اور وہ یہ سمجھے گے کہ عادے تو ہمارے حامی ہیں وہ وگر نارے امریکہ اور اسرائیل مرزا بات اسرائیل مرزا بات اسرائیل مرزا بات یہ فساد عالمگیر فساد یہ توفے مفسدین کے جو آگ دوسرے ملکوں کے اندر بھی سرائیل کر رہے ہیں گزشتہ مہینے پچھلے مہینے انہی قوم اللوت والوں کا قوم اللوت جو آج پیدا ہوئی ہے ہر زمانے میں نہ کہ لوت سے تعلق ہے کوئی بیماری جو قوم اللوت کے اندر تھی مرز وہ فساد وہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے ان کا عالمی دن منایا گیا کینیڈا میں اور یو اینو نے ان کے حقوق کے بارے میں باقیدہ لاحیہ تیار کیا ہے جسے جنرل سمبلی میں پیش کر کے تسلیم کروانا ہے کہ جن ممالک میں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا ان ممالک پر دباؤں جانا جائیں پریزرنٹ احمدی نجات جب کولمیہ یونیورسٹی میں گئے معروف واقعہ جو ہوا وہاں وہاں پر ایک سوال ان سے یہ کیا گیا کہ بتو کہ ایران میں مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی جائز ہے یا جائز نہیں ہے تاکہ وہاں کے میڈیا کو یہ بتا سکے کہ ایران ان لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا شرم کی بات ہے اس یو ایلو کے لیے اقوام متحدہ کے لیے اور اقباط کے بطور شیطان کی اس داشتہ کے ذریعے شیطان کی اس داشتہ کے لیے کہ قوم لون کے حقوق کے لیے تو بل بناتے ہیں لیکن غزہ کے اندر مظلوم انہیں نظر نہیں آتے پرستین کے اندر مظلوم انہیں نظر نہیں آتے وہ چھوٹے چھوٹے بموں کے ٹکڑوں سے چھلنی انہیں نظر نہیں آتے وہ خواتین انہیں نظر نہیں آتی وہ انہیں بشر نہیں لگتے اس لیے کہ یہ فاسد ہیں اس لیے کہ اسی شہوانی دنیا کے یہ بھی پنپاکتوں ہیں اکثریت ان میں سے یہ فوج جو اس پر اقرام کے اندر موجود ہے یہ فوج اکثر انہیں پرورشگوہوں سے لیے ہیں یہ وہ عورتیں اور ماد ہیں جو ابو غریل میں آ کر غیر انسانی سلوک کرتے ہیں اور انسانی افسوس سلوک کرتے ہیں یہ نہیں ہے معلوم کہ ان کا باک کون ہے اور ان کا ماد کون ہے فرضی ان کا جب ایڈنٹیکار بنایا جاتا ہے تو اس میں اس کسی چیریٹی سوسیٹی کو لکھا جاتا ہے باپ کے طور پر کیونکہ انہیں معلوم کون ہے اس فاسد معاکشری سے یہ لوگ اٹھ کر آ کر مسلمانوں کو آلودہ کر رہے ہیں اور متاسفانہ اس آلودگی کو قبول کرنے کے لیے مسلمان ملکوں میں کافی گنجائش موجود ہے یعنی آلودہ ہو رہے ہیں کہنے گا کہ ان کا آدمی دن مرائے گا پچھلے مہینے اور اس آدمی دن کے اندر خصوصیت کی یہ بات جو اخواروں میں لکھا میڈیا میں آئی جو بات لکھا کہ اس آدمی دن کی سب سے بڑی خصوصیت اس سال کے آدمی دن کی یہ تھی کہ اس میں نمائع طور پر انڈیا اور پاکستان کے وفود کی شرکت بہت نمائع تھی تصویروں کے ساتھ انہوں نے دیا کہ یہ لوگوں کے سامنے مارچ کر رہے ہیں انڈیا اور پاکستان پر لکھا باقیدہ ہائیلائٹ کر کے اس کو یہ بھی ملہ کا کام تھا معاشرے کو فاسد کرنا تباہ کرنا فرعون کی حکومت کی جو صفات قرآن نے ذکر کی ہیں بنی اسرائیل کے لئے یو زبہونا ابناہم ویستحیون نساءہم بے حیائی بھیلانا بچوں کے اندر جوانوں کے اندر عزیزان جوانان یہ میری خصوصی درخواست ایک طالب علمانہ اپنی قوم کے جوانوں سے تمام جوانوں سے جو یہاں آذر ہیں ان سے جو نہیں ہیں ان سے خدا رہا اپنے آپ کو اس فساد سے بچو یہ تباہ کر دے گا آپ کی دنیا بھی تباہ کر دے گا آپ کا آفرک بھی تباہ کر دے گا آپ کی جوانی بھی تباہ کر دے گا آپ کا گھر تباہ کر دے گا آپ کا دین تباہ کر دے گا معاش تباہ کر دے گا معاق تباہ کر دے گا اس دنیا میں قدم نہ رکھنا اور ظاہر ہے بہت سخت ہے جوانی ہو انسان کی سب کچھ میسر ہو کیونکہ آج اتنا آسان کر کے انہوں نے اور ارزان کر کے سہولت کے ساتھ آپ کے گرگر پہنچا دیا ہر حویلی میں ہر بیڈروم میں اس کو پہنچا دیا اور ہم ادھر سے ہدایت کو تالوں میں رکھے ہوئے ہیں ہدایت کے زندان بنا دیئے ہیں ہدایت کو اس میں بند کر کے بعد سنتری کڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی آتا ہے جی مجھے داخلہ چاہیے کہتے ہیں یہاں داخلہ نہیں ہو سکتا اندر نہیں آ سکتے آپ ہدایت تالوں کے اندر بند ہے اور گمراہی گرگر جاں پہنچی ہے سب سے بڑی گمراہی یہ فساد و فہشا اور یہ شہوانی تحظیم کا پرچار ہے کہ جس میں جوگ در جوگ اور فوج فوج اسلامی جوان غرق ہو رہی ہیں غرق ہو رہی ہیں تباہ ہو رہی ہیں اس سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو بچ سکتا ہے انسان اگر اس کے اندر ایمان کی مضبوطی ہو اور کوئی طریقہ بچنے کا نہیں ہے یہ پولیس کے ذریعے نہیں ہو سکتا بعض والدین کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی ممکن نہیں آج کنٹرول کرنا یہ فساد موبائل پہ انہیں میسر ہیں یہ فساد انٹرنیٹ پہ ان کو میسر ہیں یہ فاسد چیزیں ٹی وی چینل پہ ان کو میسر ہیں یہ فساد ہر طریقے سے میسر ہے زمین و آسمان سے ٹپک رہا ہے اس سے بچنے کے لئے یہ صرف ایک چیز ایک راستہ ہے اور وہ ہے تقویت ایمان تقویت تقویت وہ حسن ہے وہ قلعہ ہے جس کے اندر کوئی فساد سرائت نہیں کر سکتا پناہ لو تقویت کی پناہ لو اللہ کی پناہ لو سنتری بٹھانے سے مشکل حل نہیں ہوتی یہ قوم لوت قوم لوت کے اندر ملہ نے یہ فساد ایجاد کیا لوت نے آکر ملہ کیا ہوں نہیں یہ کیا کام ہے جو تم کے تمہارے اندر پیدا ہو گیا عالمین میں کسی نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو جواب کیا تھا ملہ کا جواب یہ تھا کہ لوت کو اس بستی سے نکال دو انہم اناسن یریدون این یتتحرون یہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں پاکیزہ لوگوں کا اس علاقے میں کوئی کام نہیں ہے ان کو یہاں سے نکال دو لہذا ملہ نے چاہا کہ نو کو سب سمیت نکال دیں اپنے اہل و ایال سمیت نکال دیں اس سے پہلے انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا پلاننگ پوری ہو چکی تھی کہ نو کو کس طرح سے یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اس سے پہلے کہ وہ نو کو علاقے سے نکال باہر کریں خدا باہر کرتا ہے اس فاسد معاشرے کو جو ملہ زدہ تھا جس کے اندر ملہ نے اتنا فساد پھیلایا ہوا تھا ان ملہ کو صفحہ ہستی سے ہی نکال دیا اس طرح سے ہم آبادیوں کو الٹ دیتے ہیں اس طرح سے ہم انہیں نابود کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم انہیں تباہ کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم مسل دیتے ہیں کہ ان کا نام تک باقی نہیں رہتا اگر ملہ کے اوپر چھوڑ دیا جائے معاشرے کو دین کو سب کچھ تباہ کریں گے ملہ کا راستہ کیسے روکیں ملہ جس حد تک فساد کو لے جا چکے ہیں جس حد تک کام کر چکے ہیں ان کو کس طرح سے روکا جائے ملہ کو روکنے کا راستہ کربلہ ہے جیسے بھی ملہ ہو اتفاقاً واقعہ کربلہ میں تینوں ملہ شامل تھے تینوں ملہ سیاسی بھی مالی بھی اور مذہبی بھی مذہبی ملہ نے فتوہ لکھا کہ حسین باغی ہے خلیفہ مسلمین کی خلاف قیام کیا ہے ان کا قتل واجب ہے یہ مذہبی ملہ نے فتوہ دیا ابا قیدہ لکھ کر سیاسی ملہ نے لشکر جمع کیا مالی ملہ نے اس میں شرکت کی عمر صاحب کو وعدہ دیا گیا رئی کی حکومت کا حسین کو قتل کرو حکومت مل جائے گی مذہبی ملہ نے درباری ملہ نے یزیدی ملہ نے فتوہ دیا لکھ کر حسین کا قتل واجب ہے حسین باغی ہے حضرت امام سید ساجدین فرماتے ہیں جب شام کی قیل سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچے روزہ رسول پر حاضر ہو کر امام علیہ السلام نے جو دل کا راز بیان کیا اپنے دل کا درد اپنی جاد کے سامنے بیان کیا ایک بڑا دردناک جملہ اس کے اندر یہ بیان فرمایا سید ساجدین نے فرماتے ہیں اے جدنا آپ کے بیٹے کی طرف جب تیر پھینکتے تھے جب نیزے مارتے تھے تو ساتھ قربتان اللہ کی نیت کرتے تھے خدا کے تقرب کے لئے حسین پہ تیر چلاتے تھے کہ اس عمل کے ذریعے ہمیں قرب خدا حاصل ہوگا کس نے یہاں تک پہنچایا امتِ رسول کو کس نے یہاں تک پہنچایا کہ نواسہِ رسول کو ماں کے قرب خدا تک پہنچو گے یہ مذہبی ملا نے یہ کام کیا تھا یہ دینی ملا نے یہ کام کیا تھا رسول کے دین سے اتنا سوئے استفادہ کیا جس کو رسول نے کہا تھا سید شوابِ اہلِ جنت ہے جس کو رسول نے کہا تھا باعثِ نجاتِ امت ہے سید ساجدین فرماتے ہیں اگر رسول امت کو حکم دے کر گئے ہوتے کہ میرے بعد جتنا میری آل کو ستا سکتے ہو ستاؤ تو بھی اتنے نہ ستایا جاتا جتنا کہ رسول روک کر گئے ہیں خبرنا میرے بعد میری آل کو ستانا نہ اتنا ہمیں ستایا گیا سید ساجدین نے بہت دردناک منظر دیکھے جب کاروان کربلا سے چلایا گیا کوفہ کے باہر ایک مقام پہ روک دیا گیا جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے رسول حسین کے نام سے وہاں پر کس کاروان کو روک دیا گیا کوفہ سے باہر چھوٹے چھوٹے بچے جو رسیوں میں بندے ہوئے تھے بعض اہلِ مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک ایک رسی میں کی کی بچے بندے ہوئے تھے پوسرے بچے پیدل چل رہے تھے پوسرے بچوں کو پلان کے بغیر اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا کبھی کوئی بچہ گر جاتا روتا رہتا بیمیاں سید سجاد کو کہتی ہیں سجاد کاروان روک لو بچہ گر گیا ہے انہیں بیڑیوں والے ہاتھوں سے بچوں کو اٹھا کر پھر لاتے سوار کرتے تھکا ہوا کاروان پیاسا کاروان بوخا کاروان جب اس مقام پر رک گیا بچوں نے یہ سمجھا ہمیں آرام کے لئے روکا گیا ہے تھوڑی در رکنے کے بعد جب دوبارہ حکم دیا گیا کہ اب کاروان چلایا جائے سید ساجدین پہلے آئے بچوں کو سوار کیا پھر بی بیوں کو سوار کیا ہر بی بی کے پاس آتے اپنا کندہ پیش کرتے بی بی سید سجاد کا کندہ پکڑ کے اونٹ پر سوار ہوتی لیکن جو جو ہر بی بی آتی سوار ہوتی سید ساجدین کے چہرے کی رنگت بدلتی جاتی ہر بی بی کو سوار کرنے سے رنگت بدل جاتی چہرہ بدل جاتا اور جب آخری بی بی آئی سانی زہرہ آئی سید ساجدین روتے ہوئے اپنی پوپی کے پاس گئی جا کر اپنا کندہ فیش کیا پوپی نے کندے پہ ہاتھ رکھا اب اس سوار بھی نہیں ہونے پائی تھی اب اس سوار بھی ہونے نہیں پائی تھی کہ ایک دفعہ سید ساجدین کی فریاد نکلی چیل نکلی بی بی سوار نہیں ہوئی سید ساجدین سے پوٹتی ہے بیٹا سجاد کیا یاد آگیا اتنی درد بری فریاد میں نے کر بنا میں نہیں سنی تھی کیا یاد آگیا آیا بابا یاد آگے چچا باس یاد آگے بھئی اکبر یاد آگے کونسا منظر یاد آگیا سید ساجدین فرماتے ہیں بھوپی اممہ نہ یہ کربلا کا کوئی منظر یاد نہیں آیا بیٹا اتنی دانت بری فریاد کیوں کی ہے اتنی دانت بری چیل کیوں نکلی ہے ایک دفعہ بھوپی کے موں میں دیکھا ایک دفعہ راستے پر دیکھا اور روتے ہوئے فریاد کر کے کیا فرمایا کہا بھوپی اممہ ہمیں یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا ہمیں یہاں آرام کے لیے نہیں رکھا گیا سستانے کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ یہاں ہمیں رکھا گیا تاکہ بازار سکوا سکے بازار سکا سکے بازار میں نامہوں کو بنایا گیا ہے بازار میں اجنبیوں کو بنایا گیا ہے میرے خوبی کوئر کے اندر بناتی کروائی گئی ہے کہ پاکی کا تجان آ رہا ہے تماشا جس نے دیکھنا ہو آجاؤں بازار میں اجنبیوں کو بنایا گیا اللہ لانت اللہ اللہ الظالمین فَسَيَعَلَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُونَ قَلَبِنِ يَنْقَلِبُونَ اللہمَّ بِحَقِّ اسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَعْزَمِ الْعَعَزِّ الْعَجَلِّ الْأَكْرَمِ فَرْوَرْدِ غَرَبِ حَقِ مُحَمَّدْ وَعَلِ مُحَمَّدْ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفائی کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفت آ رہے ہیں بحقِ محمد و عالی محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما خصوصاً مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ لبنان کو کمیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما پروردگار عالم حقِ محمد و عالی محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملت پاکستان پوری امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما عزاداران سید شہدہ علیہ السلام جہاں کئی بھی ہیں اپنے سایہ افس امان میں محفوظ فرما عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جال دا جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توقع اتا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہدہ کے لئے وبلاخص امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ